اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسینڈنگ ٹریکٹ کے بارے میں جو کہ آپ کے پاس اسے جو نا آپ اسپائنو تھالامک ٹریکٹ بھی کہتے ہیں انہیں ڈورسل گولم میڈیل لیمنس کا سسٹم کے ہم نے بات کر لی تھی ابھی ہم جو نا کریں گے انٹیرو لیٹرل اسپائنو تھالامک ٹریکٹ یا پھر انٹرو لیٹرل سسٹم بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو نا ہم مین کنسرن کریں گے جو نا بات کریں گے مین ہم پین کی گے پین پاتھ پہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ آپ کے پاس فائبر ہے یہ یہ یہاں سے جو نا کوئی بھی پین سنسیشن کیری کر رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ فائبر یہاں پر آئے گا تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کے پاس پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو نا ڈورسل روڈ گنگلیاں ہوتا ہے ڈورسل روڈ گنگلیاں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سبھی ٹیکٹس میں ascending ٹیکٹ میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں sensory ٹیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو نا first order neuron ہوتا ہے تو جب یہ فائبر یہاں پر آئیں گے تو یہ فائبر جو نا یہاں سے بالکل نیچے آ جائیں گے یہاں پر نیچے والے آپ کے پاس جو نا نیچے والے section میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جہاں پر آ کر جو نا آپ آ کر synapse کریں گے ٹھیک ہے اس section میں آئے تو یہ والے فائبر بھی نیچے والے میں آ جائیں گے اور پھر یہ یہاں پر دوسرے synapse کریں گے اور یہ والے فائبر یہاں سے نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے سیم اس آپ کے پاس یہ فائبر بھی ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ڈی آر جی میں آ گئے ڈورسل روڈ گنگلیاں میں پھر یہاں سے نیچے دیکھو جب یہاں پر یہ synapse کریں گے تو یہاں سے جو نا ایک اور ٹیک یہاں سے کیا ہوگا یہ فائبر جب یہ synapse کریں گے یہاں پر تو یہ فائبر جو نا cross کر جائیں گے let's suppose انہیں میں نے cross کر دیا اور پھر جو نا یہ opposite side سے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے ڈورسل ڈورسل کولوم میڈیا لیمنس قسم میں ایسے نہیں ہو رہا تھا فائبر یہاں پر آ رہے تھے بلکل اسی side سے جو نا اوپر جا رہے تھے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا یہ فائبر آئے cross کیے اوپر گئے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو ہو گیا اچھا یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈورسل روٹ گنگلیاں یہ آپ کے پاس کیا ہے first order نیورون ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ یہاں پر جب یہ اس پوائنٹ پر سینپس کریں گے یہاں اس پوائنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں جو نا سبسٹینچا جیلیٹ نوزہ آف رولانڈو کیا سبسٹینچا جیلیٹ نوزہ آف رولانڈو رولانڈو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں قوی جو نا وہ بڑی بات نہیں آپ دیکھو سبسٹینچا جیلیٹ نوزہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے آپ کے پاس کس میں اسپائنٹ الل son مین ایک اسپائنر کورڈ مین ایٹرنا لست کیا مہنا چاہتے ہیں در انٹرنل خورت vł سبسٹینچا جیلیٹ نوزہ طے السفٹین ماش incr سکتے ہیں اور اسپائنٹ کورڈوں نے یہاں پر کئا ہوتا ہوتا ہے سیکنڈ آرڈر نیورون ہوگا یہاں پر کیا ہوگا سیکنڈ آرڈر نیورون یہ کوئیسن آتا ہے بگرس ڈورسل کولم میں آپ کے پاس کیا تھا نیوکلیس آپ کے پاس کیا تھا نیوکلیس کیونی ایڈازن نیوکلیس فیسیکلس تھا آپ کے پاس جو ہے نا وہ میڈل لامے دے یہ سپائنل کوری پریزنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا سیکنڈ آرڈر نیورون آپ کے انٹرو لیٹرل سسٹم کے یہ تو ہو گیا اب دیکھو یہ جو فائبر سا رہے ہیں نا اس کے نیچے آگئے پھر اس کے نیچے آگئے پھر اس کے نیچے آگئے یہ دیکھ رہو یہ سپائنل کورڈ میں within the سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ کے باہر نہیں سپائنل کورڈ میں یہ ایک لوکل ٹریکٹ جو ہے نا کریئیڈ ہو رہا ہے کیا سپائنل کورڈ کے سپائنل کورڈ میں ہی not out of the سپائنل کورڈ سپائنل کورڈ میں ہی اندر ایک ٹریکٹ یہ کریئٹ ہو رہا ہے اس ٹریکٹ کو انہوں نے ایک نام دیا ہوا ہے اسے آپ کے کہتے ہیں ڈورسل لیٹرال ٹریکٹ آف لسوئر کیا ڈورسل لیٹرال ٹریکٹ آف لسوئر اسپلنگ بتانی ٹھیک ہے پھر غلط ہے لیکن لسوئر ٹھیک ہے یہ یاد کرنا ڈورسل لیٹرال ٹریکٹ آف لسوئر آپ کے پاس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیو آتا ہے یہ ایم سی کیو آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب کیا ہم تھوڑی سی پین کی بات کر لیتے ہیں اب دیکھو پین آپ کے پاس آپ کے پاس ایک تو پین ہوتا ہے آپ کے پاس ایک پین کے دو ٹائپ سو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کیا فاسٹ پین ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کیا سلو پین ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کیا فاسٹ پین اب جو فاسٹ پین کے فائبر ہیں وہ فائبر ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا اے ڈیلٹا اے ڈیلٹا اور سلو پین کے فائبرز ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا سی فائبرز یہ دونوں ایم سی کیوز آتے ہیں یہ دونوں ایم سی کیوز آتے ہیں اچھا جی تو فاسٹ پین کے جو فائبرز ہیں جب یہ یہاں پر سائنیپس کریں گے اس کے ساتھ سبسٹینچہ جیلیٹن ہوزا کے ساتھ تو یہ یہاں پر فاسٹ پین کے جو وہ ہوتے ہیں نیورو ٹرانزمیٹر وہ آپ کے پاس پرٹیکلرلی گلوٹمیٹ ہوتا ہے کیا کیونکہ وہ فاسٹ ہے اور سلو میں ملی آپ کے پاس آتا ہے سبسٹینچ پی سبسٹینچ پی ٹھیک ہے جی یہ یاد کرنا اچھا تو یہ تو ہو گیا اس کے علاوہ بھائی پین کے پین کونسی چیز کاز کر سکتی ہے کوئی بھی میکینیکل انجری ہو گئی کوئی بھی آپ کے پاس تھرمل انجری ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو کاز کریں گی اس کے بعد جو ہے نا پین اس میں کیا ہے کیمیکلز کیا کیمیکلز میں مینلی the big one is your بریڈی کائنن کیا بریڈی کائنن کو کبھی نہیں بھولنا جو ہے نا اس میں کس میں کیمیکلز میں کہ پین کاز کرتا ہے آپ کے پاس دوسرا ہوگا اس میں کیا ہسٹامین ہسٹامین بھی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ دونوں ڈائریکٹ کاز کرتے ہیں پین یہ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ پین کاز کرتے ہیں اور اس میں سے چلو ایک اور ایم سی کو جاتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں ایک آتا ہے آپ کے پاس کیا پروسٹا گلینڈنز اور دوسرا آتا ہے آپ کے پاس کیا سبسٹانس بھی یہ دونوں یہ دونوں کیا کرتے ہیں ڈیکریز is the تھریشولڈ فار پین اب یہ پین کے تھریشولڈ کو ڈیکریز کریں گے let's suppose اس کا مجھے ڈائریکٹ راہ کرنا چاہیے let's suppose یہ کوئی بھی گراف ہے یہ کیا اس کا ریسلنگ میمبرین ہے یہ اس کا کیا ہے تھریشولڈ ہے let's suppose یہ دونوں جو اینا جب کیا ہوئے ریلیز ہوئے تو یہ کیا کریں گے اس کو ڈیکریز کریں گے let's suppose اس کو یہ یہاں تک لے کیا ہے تو تھوڑا سا بھی پین تھوڑا سا بھی پین ہوگا تو وہ اس کو ریچ کر جائے گا اس کو جب ریچ کرے گا تو آپ کے پاس ایکشن پوٹینچل بلکل ہائیلی جو اینا کیا ہوں گے جنریٹ ہوں گے اور پھر جو اینا پین کاوز کریں گے یہاں تک اب دیکھو نورمل بات کرتے ہیں جب یہ نورمل تھا تو اس کو یہاں تک پہنچنے میں کیا ٹائم لگ رہا تھا اس کو یہاں تک پہنچنے میں بلکل جو اینا وہ اتنا ٹائم لگے گا تو یہ کیا کریں گے decrease the threshold for the pain یہ ایم سی گوز بنتے ہیں اس سے ٹھیک ہے میں نے تب ہی اس پر اتنا ٹائم لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ یاد کرنا کہ فاسٹ پین کون کیری کرتا ہے سلو پین کون کیری کرتا ہے ان کے فائبس یاد کرنا اور فسٹ آرڈر نیوران تو ڈی آر جی ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سیکنڈ آرڈر نیوران کبھی نہیں بھولنا سبسٹینس یا جیلیٹن اوز آف رولانڈو ہوتا ہے یہ ایم سی گوز آتے ہیں وہ دوسول لیٹرل ٹیک ٹاف لیس آئر بھی یاد کرنا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی ابھی اس ڈیاغرم پر آجاؤ اچھا میں یہاں پر دو اٹریکٹس کو بات کروں گا آپ دیکھو یہ جو اورنج والا ٹیکٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے اورنج والا کیا ہے آپ کے پاس لیٹرل اسپائنو تھالامک تھالامک ٹیکٹ ہے اور یہ بلو والا آپ کے پاس کیا ہے انٹیرر اسپائنو تھالامک انٹیرر اسپائنو تھالامک ٹیکٹ اور یہ آپ کے پاس ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں اس ٹیکٹ کا نام تھا اسپائنو ٹیکٹل ٹیکٹ کیا اسپائنو ٹیکٹل ٹیکٹ اب دیکھو اسپائنو ٹیکٹل ٹیکٹ کا یہاں پر فنکشن ہوتا ہے آپ کے پاس کیا اسپائنو ویجیول ریفلیکس کیا اسپائنو ویجیول ریفلیکس اب دیکھو یہاں پر یہ جائے گا آپ کے پاس کیا میڈ برین کی ابھی ویڈیو نہیں بنائی وہ جب بناؤں گا تو اس میں بھی ڈسکس کروں گے لیکن یہاں پر یہ یاد رکھ لو کہ اسپائنو ٹیکٹل کا فنکشن ہوتا ہے آپ کے پاس کیا اسپائنو ویڈیوال ریفلیکس کیا اسپائنو ویڈیوال ریفلیکس ٹھیک ہے یہ بس یہ ابھی تک ابھی یاد رکھ لو کہ یہ ویڈیوال ریفلیکس کا بات آئے بس ٹھیک ہے اب دیکھو تو یہ جب آئے یہ تینوں ٹیکس یہ تینوں ٹیکس جب یہ میڈیوال میں جائیں گے تو میڈیوال میں یہ تینوں مرج ہو جائیں گے یہ تینوں مرج ہو جائیں گے تو اس جو ہے نا جب یہ یہاں سے گئے یہ آگیا آپ کے پاس تو یہ نا یہ تینوں ٹیکس مل کر ایک چیز بنایں گے اسے ہم کیا کہیں گے بہت سارے بچے اسے جو یہ نا لیٹرل لیمینسکس کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈورسل وہ تھا نا ڈورسل کولم میں اس میں میڈیوال لیمینسکس آ دو اس کو یہ لیٹرل لیمینسکس کہہ دیتے ہیں بٹ لیٹرل لیمینسکس is something else in آپ کے پاس وہ آتا ہے کوکلیر پاتھوی میں آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں کریں گے اچھا جی ہوپ کی یہاں تک کلیر ہوگا آپ دیکھیں جب یہ یہاں سے گیا اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اب دیکھیں میں یہاں پر وہ ڈیفرینچیٹ نہیں کروں گا کہ جو ہے نا سلو پین کے فائبر سے علنگے آپ کے پاس فاسٹ کیا لگے بس یہاں پر ہم پین کا پاتھوی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں کلیر کر دوں کہ یہ جو انٹیریر اسپائنو تھالامک ٹریکٹ ہے یہ آپ کے پاس کروڈ ٹچ کے فائبر کے لیے کرتا ہے کیا کروڈ ٹچ بائی دوئی ایم سیک آیا تھا ہمارے پاس اچھا جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اور لیٹرل آپ کے پاس کیا کری کرتا ہے پین ان ٹیمپریچر ٹھی کے پین ٹیمپریچر ٹچ اس کا سارا پاتھوے سہ میں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کہ آپ کے پاس میڈو لاوب لوگیٹہ یہ آپ کے پاس کیا پونس یہ آپ کے پاس کیا میڈ برین اور یہ کیا آپ کے پاس تھلائیمس اور یہ کیا آپ کے پاس سیریبرل خوڈکس آپ کے پاس پورے یہ پورا آپ کے پاس کیا ہے برین اسٹرین میں برین اسٹرین میں جو ہے نا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں ریٹیکلر فارمیشن کیا ریٹیکلر فارمیشن اب دیکھیں یہاں سے جو میں فائبر سے نکالوں گا نا وہ صرف سلو پین کو فالو کریں گے آپ دیکھیں میں اس کو ایسے کر رہا ہوں سلو پین کے فائبر سے جا کر ایکٹیویٹ کریں گے اس کو ریٹیکلر فارمیشن کو اب ریٹیکلر فارمیشن کا فنکشن پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کرتی ہے جو ہے نا کانشیس لیول کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرتی ہے آپ کے پاس جو ہے نا جو سیریبرل کوٹیکس کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرتی ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو گئی تو یہ کیا کرے گی ایکٹیویٹ دا ہول سیریبرل کوٹیکس کیا جب آپ کے پاس سلو پین ہوتا ہے سلو پین کو جو ہے نا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بھی ڈل پین ہوتا ہے کیا بلکل ڈل ہوتا ہے ٹھیک گئی لگے آپ کے پاس جو ہے نا جو ہے نا کوٹیکس کو ایکٹیویٹ کریں گا تو دیکھیں جب آپ کے پاس سلو پین ہوتا ہے لیک structural歯bee پیٹ درد ہے تو پیٹ کر درد یا پھر جو ہے نا آپ کے پاس داند کا درد ہو گیا تو ان میں زیادہ تر نید نہیں آتی ہے نیند کیو نہیں آتی یہ ایکٹیویٹ ہو دی یہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہے سلو پین کے تروں تو یہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جب سیریبرل کوڈیکس آن ہے تو وہ نیند کیسے آگئے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ ہو گیا اس کے بعد چلو فالو کر دیں یہ اوپر گئے آپ کے پاس یہ سائنیپس کریں گے کس میں جیسے آپ کے پاس اس میں تھا آپ کے پاس یہ آئے جائے گا کیا وینٹرو پوسٹرو لیٹرل نیوکلیس آف تھالنس یہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کا تھرڈ آرڈر نیوران کیا تھرڈ آرڈر نیوران اور پھر یہاں سے آپ کے پاس فائبرز نکلیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ فائبرز جائیں گے آپ کے پاس کس میں پوسٹ سنٹرل گائرس یا پھر اسے پرائمری سومیٹو سنسری کارٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں پرائمری سومیٹو سنسوری کارٹیکس بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں جائیں گے بٹ یہاں سے کچھ جو ہیں نا سلو پین فائبرز اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اس ایریا کو ان سلو پین فائبرز جاگر اس کو ایکٹیویٹ کریں گے سلو پین کی بات کر رہا ہوں میں سلو پین کی جب سلو پین فیبر انسولا کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کے پاس جوہیں آٹو نامک نرو سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب یہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ آیریا آپ کے پاس کیا سنگیولیٹ گائرس جب سنگیولیٹ گائرس ایکٹیویٹ ہو گیا تو آپ کے پاس جوہیں ایموشن آ جائیں گے اب دیکھیں سلو پینس میں ساری پرانی باتیں جوہیں آپ کے پاس کوئی بھی ؟ لیٹ سیپawnز آپ کے پاس پین ہم دانت کا درد لے دیتے ہیں ایکزمبل کے طور پر جب آپ کو دانت میں درد دانت یا پیٹ کا درد لے لیں تو آپ کے پاس ایموشنس آتے ہیں وہ ایموشنل فیلنگ کیوں آتی ہے یہ چیز ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس آٹونامک نیرو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ انسولا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے پاس مین چیز ہے اس کو تو یہاں پر جانا ہی جانا ہے اس کو پوسٹ سنٹرل گائرس یہاں پر آ جائے گا یہاں سے پھر سیکنٹری میں جائے گا سیکنٹری میں وہ اسے انیلائز کرے گی اور اسے پاسٹ جو بھی تھا اس سے کمپیر کرے گی اچھا جی تو یہ آپ کے پاس کیا تھا پورا پورا اس کا اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہ فائبس یہاں سے جاتے جا کے جو ہے تھیلمس میں ایک اور چیز ہوتی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے تھیلمس ہے تھیلمس میں جو ہے نا ایک Y shape structure ہوتا ہے اس Y shape structure میں جو ہے نا نیوکلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں آپ جو ہے نا انٹر لیمیڈر نیوکلائے کہتے ہیں اب انٹر لیمیڈر نیوکلائے کو جو ہے نا آپ کے پاس سلو پین سلو پین فائبر یہ آپ کے پاس اس کو ایکٹیویٹ کریں گے جب یہ ایکٹیویٹ ہوگے جو ہے نا فائبر تو یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس سیم آپ کے پاس وہ کام کر رہی تھی ہے نا یہ بھی آپ کے پاس cerebral cortex کو ایکٹیویٹ کریں گے cerebral cortex کو ایکٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس یہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا یہ تو آگیا آپ کے پاس کیا پین کی ٹرانزمیشن اور پرسیپشن بھی ہو گئی یہاں پر اب پین کیوں جو ہے نا ہم ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں یہ کیا آپ کے پاس کوئی بھی پین فائبر آیا ہے ڈورسل روٹ گنگلیان یہاں پر جو ہے نا آگیا آپ کے پاس سبسٹینچ ہے جیلیٹون ہو جا میں ٹھیک ہے یہ پھر اوپر گیا اب دیکھیں کوئی بھی مساج مساج یا پھر ایکسٹرنل اسٹیمولائی لیٹس اپوز یہاں پر میں ایکزمپل لے لیتا ہوں کسی مساج کی اب دیکھیں جب مساج آپ کرتے ہیں تو مساج کے فائبرس یہاں سے اوپر جائیں گے مساج کے فائبرس یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہ فائبرس پتا ہے کیا کرتے ہیں یہ ایک اور فائبر کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرتے ہیں جب یہ گئے تو یہ ایک اور فائبر کو ایکٹیویٹ کریں گے اس فائبر کو جب یہ فائبر ایکٹیویٹ ہو گیا اسے اب جو ہے نا انٹر نیورون کہتے ہیں کیا انٹر نیورون تو یہ جو ہے نا اس جو ہے نا اس سائنپس کو جو ہے نا انیبیٹ کر دے گا میں یہاں پر مائنس لکھ دیتا ہوں کیا انہیبٹ کر دے گا اس کو ٹھیک ہے جی جب یہ یہاں پر انہیبٹ ہو گیا تو پین پاتھوے جو ہے نا آگے نہیں جائے گا تو پین آپ کو فیل نہیں ہوگا مطلب کیا پین کی کیا ہو جائے گی آپ کے پاس ریڈکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پورے کو آپ کیا کہتے ہیں گیٹنگ تھیوری کیا اس کو کیا کہتے ہیں آپ گیٹنگ تھیوری کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی تو یہ ہو گیا آپ کے پاس یہ کیا تھا انٹر نیو رام اس کے بعد ایک اور سسٹم آتا ہے جو پین کو ریڈیوز کرتا ہے لیٹ سپوز یہ آپ کے پاس کیا ہے تھرڈ وینٹرکل ہے تھرڈ وینٹرکل کے بعد یہ پورا کا پورا آپ کے پاس کیا ہے سیریبرل اکویڈکٹ یہ کیا آپ کے پاس تھرڈ وینٹرکل یہ آپ کے پاس کیا ہے تھرڈ وینٹرکل کے اراؤنڈ کچھ گریہ میٹر ہوتا ہے اور سیریبرل اکویڈکٹ کے اراؤنڈ بھی کچھ گریہ میٹر ہوتا ہے اسے آپ کے کہتے ہیں پیری اکویڈکٹل گریہ میٹر پیری وینٹرکل کے اراؤنڈ بھی کچھ گریہ میٹر وینٹرکل کے اراؤنڈ بھی کچھ گریہ میٹر اور اسے آپ کے کہیں گے پیری اکویڈکٹل گریہ میٹر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہے نا میڈ لائن میں بھی کچھ گریہ میٹر ہوتا ہے اسے آپ کے کہتے ہیں میڈ لائن گریہ میٹر اب دیکھو اس گریہ میٹر سے پورے سے یہ ایک ڈریکٹ جاتا ہے نیچے یہ ڈریکٹ نیچے آئے گا یہاں سے یہ پین فائبر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سب سینجر جیلیٹر ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس سینپس پر ایک جو ہے نا نیورو ٹرانس میٹر ریلیز کرتے ہیں اسے آپ کے کہتے ہیں اینڈڈورفن اینڈ کیفلن کیا یہ ریلیز کرتے ہیں اینڈڈورفن اینڈ کیفلن آپ کے پاس مورفین لائک سبسٹنس ہوتے ہیں جو آپ کے پین کو انیبٹ کرتے تھے ہیں پین کی جو ہے نا آپ کے پاتفے کو انیبٹ کرتے ہیں اس پورے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسینڈنگ ڈسینڈنگ انیلجیزک سسٹم کیا ڈسینڈنگ انیلجیزک سسٹم کیا یہ آپ کے پاس پین کو انیبٹ کرتا ہے پین کی فردر انیبیشن کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے نا ہم تھوڑے سے ابھی ہمارے جو ہے نا میجر میجر ٹریکٹس ہو گئے ہیں ابھی ہم تھوڑے سے مائنر ٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہ آپ کے پاس ایک ٹریکٹ آیا یہ جہاں پر آیا اس نے کروس کیا اوپر گیا آپ کے پاس گیا 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 اوپر اوپر اور پھر یہ یہاں سے انٹر ہوا پھر یہ ایسے آ گیا ٹھیک ہے جی اچھا یہ ایک ٹریکٹ آیا یہ آپ کے پاس یہاں آیا اور سیم سائٹ سے اوپر گیا سیم سائٹ سے اوپر گیا آپ کے پاس یہاں آیا چلیں ان دونوں کو سمجھتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا آپ کے پاس یہ یہاں تک میڈ برین ہے یہ کیا پونس ہے یہ میڈیولا ہے اور ان تینوں کو ملاکہ ہم برین اسنم کہتے ہیں یہ پیچھے کیا آپ کے پاس سہری بیلام ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کے پاس پونس آہ سوری میڈ برین پونس میڈیولا سہری بیلام اب دیکھو یہ فائبر آیا یہ یہاں سے کروس کیا اور پھر اوپر گیا میڈ برین کے تھرو میڈ برین اور پونس کے بیچ میں یہ کنیکشن ہوتا ہے اور پونس اور سہری بیلام کے بیچ میں بھی کنیکشن ہوتا ہے میڈیولا اور اس کے بیچ میں بھی کنیکشن ہوتا ہے اب دیکھو میڈ برین اور پونس سوری میڈ برین اور سہری بیلام ٹھیک ہے میڈ برین سہری بیلام کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ایک کنیکشن ہوتا ہے ایسے کیا کہتے ہیں سپیرر سہری بیلار پودنکل اور بیچ والے کو کیا کہیں گے میڈل سہری بیلار پودنکل اور اسے انفیرر سہری بیلار پودنکل تو اس میں سے پتہ ایک کوئیشن کیا آتا ہے یہ ٹریکٹ یہاں سے آیا یہاں پر کراس کیا اپوزٹ سائٹ سے اوپر گیا پھر میڈ برین کے کنیکشن کے درہو مطلب سپیرر سہری بیلار پودنکل کے درہو انٹر ہوا سہری بیلام میں ریکروس کر کے آپ کے پاس سیم سائٹ پر آ گیا اس سائٹ سے آیا تھا اس سائٹ پر گیا لیکن یہ اس میں ہوا گیا ایک دفعہ یہاں پر کراس کیا یہاں پر کراس کیا اسے ہم بولتے ہیں ریکروسیں یہ سنگل ٹریکٹ ہے جو آپ کے پاس دو دفعہ کراس کرتا ہے اور یہ ایم سی کیو آتا ہے what is the name of this ٹریکٹ یہ آپ کے پاس ہوتا ہے وینٹرل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ کیا؟ وینٹرل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ اور یہ آیا ریڈ والا اس نے کراس نہیں کیا بلگل سیم سائٹ سے ہی انفیریر سہری بیلار پڑنکیل کے تروں آپ کے پاس سہری بیلار میں چلا گیا یہ آپ کے پاس ہوگا یہ تھا وینٹرل تو یہ ہوگا دورسل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ دورسل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ ٹھیک ہے جی اچھا دورسل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ سے ایک اور کوئیسے نہ آتا ہے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں اوریجنیٹ کلاکس نیوکلیس کلاکس نیوکلیس کلاکس نیوکلیس اب کلاکس نیوکلیس ایک کوئیسن آتا ہے اس کی لوکیشن پوچھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے یہ سی ایٹ ایل تھری ہوتا ہے یہ ایم سی کیوں آتا ہے اس کو رٹ لینا ٹھیک ہے سی ایٹ ایل تھری کلاک نیوکلیس کی کیا ہوتی ہے لوکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے یہ والا ٹریکٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے ٹرسل اسپائنو سہری بیلار ٹریکٹ ٹھیک ہے جو ہوپ کہ یہ والا کلیئر ہوگا ہم لیٹس مووو ہم لیٹس مووو ٹو دی ادھر مائنر ٹریکٹ یہ بلکل سمبل ہے ٹریکٹ ایک یہ ٹریکٹ آیا ٹریکٹ ایک یہ ٹریکٹ آیا اب دیکھیں یہ والا ٹریکٹ آیا یہ یہاں سے سیدھا سیدھا اوپر گیا یہاں پر یہ کیا دی ہے ریڈگولر فارمیشن یہ ٹریکٹ جا کر ریڈگولر فارمیشن میں اینڈ ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ والا ٹریکٹ آیا کروس کیا اوپر گیا اور یہاں پر میڈولا میں آپ کے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس میں جائے گا اس میں گیا ٹھیک ہے جی تو اس ٹریکٹ کو آپ کیا بولیں گے ریڈگولر سپائنل اسپائنو ریڈگولر ٹریکٹ کیا اسپائنو ریڈگولر ٹریکٹ اسپائنو ریڈگولر ٹریکٹ تี้ کسیерт بتائے کھا آتا ہے یہ کروس نہیں کرتا یہ کروس نہیں کرتا یہ یپسی لیٹرل جاتا ہے یہ کونٹرہ لیٹرل نہیں جاتا جو کروس کرتا اسے آپ کیا بولتے ہیں کونٹرہ لیٹرل بولتے ہیں اور یہ والا کروس کر رہا ہے اس ٹریکٹ کا نام آپ کے پاس کیا اسپائنو اولیوری یا پھر اولیوری ٹریکٹ یہ آپ کے پاس کیا ہی اولیوری نیوکلیس کیا جو ہے نا یہ کہے اولیوری آپ کے پاس مطلہ میں ہوتا ہے اور پھر یہاں سے یہ ٹریکٹ بھیجے گا سہری بیلہ میں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس تھے دو مائنر ٹریکٹ تھے اور اچھا جی تو یہ تو ہو گیا اب یہاں سے ایم سی کی اس پتہ ہے کیسے بنتے ہیں اب دیکھیں یہ والے ٹریکٹ جو ہے نا آ رہے ہیں انٹرو لیٹرل یہ اسپائنل کورڈ سے ہی اوپر جاتے کروس کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کٹ کر دیا میں ان تینوں ٹریکٹ کی بات نہیں کر رہا ابھی جو ہے نا میں اسپائنل لیٹرل کر رہا ہوں پورے کی ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں نے کٹ کر دیا تو سنسیشن کس سائیڈ کی جائے گی میں نے اس کو مان لیا لیفٹ سائیڈ اس کو مان لیا میں نے right side تو loss کہاں پر ہوگا right side پر ہوگا نا کیونکہ یہ right side سے fiber آ رہے ہیں اور یہ cross کر کے گئے ہیں left side پر ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے contra lateral loss ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ cut کریں گے entrolateral system میں ٹھیک ہے جی اس میں سے یہ question بندے اور آپ سے جو ہے نا دے دیں گے بھائی کہ جو ہے نا فلا فلا sensation گئی ہے جو ہے نا right side جو ہے نا آپ کے پاس کہہ دیں گے کہ جو نا کون سے side کی گئے یہ contra lateral گئی ہے یا ipsi lateral گئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے جو ہے نا contra lateral کہے دیں گے یا ipsi lateral کہے دیں گے اور پھر آپ کو جو نا یا تو tracks کے نام دے دیں گے یا پھر track کے نام دیں گے اور پھر آپ سے ipsi lateral and contra lateral پوچھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ سے descending analgesic system سے questions بنتے ہیں and اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس یہ یاد کرنا کہ یہ second order neuron ہوتا ہے یہ track کہاں پر ہوتا ہے یہ پوچھتے ہیں and pen pen fibers یہاں یہ نہیں بولنا یہ delta fibers یہ carry کرتے ہیں a delta اور یہ c fibers یہ فلان pen carry کرتے ہیں اور جو ہے نا chemicals کون سے ہوتے ہیں جو pen کرواتے ہیں اور کون سے chemicals ہیں جو آپ کے پاس pen کی جو ہے نا threshold کو ڈگریز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوچھا جاتا ہے and اس والے page میں آپ سے جو ہے نا یہی پوچھا جائے گا یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کلاکس نیوگریس پوچھیں گے جو انا ری کروس کرتا ہے and یہ بس اتنا پوچھیں گے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے پورا وہ کر دیا ہے اس کو summarize کر دیا ہے ascending track کو اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ascending track ہے ascending track میں minor آتے ہیں major آتے ہیں minor میں نے نہیں رکھے وہ آپ لکھ دیں اس میں major میں آپ کے پاس ایک اٹھا ہے seri seri bilar آتے ہیں seri bilar آتے ہیں seri bilar آتے ہیں اب دیکھیں seri bilar میں آپ کے پاس آتا ہے ایک dorsal سپائنو سیری بیلار ٹکٹ اکتا ہے ہنٹرل سپائنو سیری بیلار یہاں پر میں نے ایک اور لکھا ہوا ہے کیونیو سیری بیلار لیکن وہاں پر میں نے بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہوتا ہے مینر سا ٹکٹ ہوتا ٹھیک ہے اینڈ یہاں سیری بریل میں میں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے ڈورسل کولم میڈیل لیمنس کا سسٹم اینٹرو لیٹرل سسٹم ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ جو ہے دوسل کولم میڈیل لیمنس کا سسٹم ٹھیک ہے انٹرو لیٹرل سسٹم اب دیکھو دوسل کولم آپ کے پاس impermืارم یہ کٹے کرتا ہے فائن ٹچ یہ کٹے کرتا ہے کروڑ ٹچھ اس پیشائلائز جس ویٹیزама سے میں س shook ے رہی براہیب تکٹ ہے ان وائبریشن یہ کیلئی کرتا ہے پین ٹیمپریچر پلس سیکشوال سینسیشن سیکشوال سینسیشن سے ہمارے پاس کوششن آیا تھا کہ کون سا ٹیکٹ کیلئی کرتا ہے ٹھیک ہے جی hope کے جو ہے نا دونوں یہ کلیر ہوں گے یہ پورے ٹیک ascending ٹیکٹ کے دو پارس پورے کلیر ہوں گے ٹھیک ہے جی ان کی جو ہے نا پچیس میں جو ہے نا انسٹاگرام پر لگا دوں گا آپ کے پاس جو ہے نا Matt Medicos کے نام سے ٹھیک ہے انسٹاگرام پر ہمارا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی hope کے جو ہے نا پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا